جائن دوستو ہینمن ہومیو ہال میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ستیم گشب اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں جیل سیمیم ہومیپیتک میڈیسن کے لکشنوں کے بارے میں اس کے لکشنوں کے بارے میں جانیں گے اس کے فیور یعنی بکھار کے لکشنوں کے بارے میں جانیں گے ریسپیریٹری سسٹم پر کیا اس کا اثر ہوتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے اور کیا اس کی ڈوزز رہیں گی وہ بھی جانیں گے تو پوری جانتکاری کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں جیل سی میم کا جو کامن نیم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ییلو جیس میم اس سے میڈیسن پرپیر کی جاتی ہے پہلے الیکشن کی طرف بڑھیں تو یہ ہمارے نروس سسٹم پر ایکٹ کرتی ہے میڈیسن اور وہاں پر یہ موٹر پیرالیسس کو کوس کرتی ہے تو موٹر پیرالیسس کے کیس میں بھی اس میڈیسن کو یوز کیا جاتا ہے بڑھیں اس کے اگلے الیکشن کی اور تو وہ ہے جنرل پروسٹریشن یعنی کہ پیشن بہت زیادہ تھکا تھکا رہتا ہے کافی زیادہ اس کو کمزوری بھی ملتی ہے ساتھ ساتھ پیشن کو چکر بھی آتے ہیں مطلب پیشن جب چلتا ہے تو اس کو چکر آتے ہیں نیند جیسے کہ پیشن کو بہت زیادہ اداس اور ڈیل رہتا ہے اور نیند آتی رہتی ہے بار بار پیشن کو ڈیلنس ملتی ہے کافی زیادہ ٹریمبلنگ میں ملتی ہے یعنی کہ لڑکھڑا کر اس کو چکر آنے لگتے ہیں پیشن کو بڑھیں اس کے ریسپریٹری کی سمٹمز کی اور تو جو پیشن کی بریت ہے یعنی کہ آکسیجن جو ہے وہ پیشن کا سلونس ہو جاتی ہے آکسیجن میں یعنی کہ ریسپریشن وہ دھیرے دھیرے لیتا ہے ساتھ ساتھ کاف آتا ہے پیشن کو خانسی آتی ہے اور ساتھ ساتھ کورائزہ بھی آتا ہے یعنی کہ پیشن کو زکام آتا ہے اور بہنے والا زکام آتا ہے اور کوئک ریسپریشن ہو جاتا ہے یعنی کہ جلدی جلدی پیشن سانس لینے لگتا ہے ساتھی ساتھ پیشن کو سینے پہ ایسے لگتا ہے جیسے بہت زیادہ درد ہو اور ساتھ میں بہت زیادہ کسی نے وزن رکھ دیا ہو یعنی کہ گھٹن ٹائپ پیشن کو ریسپریٹری سسٹم میں ملتی ہے بڑھتے ہیں جیلسی میں میڈیسن کے آگے کی لکشن کی اور تو کئی مسل گروپ کا جب پیرلیسس ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اس کا یوس کیا جاتا ہے جیسے کہ آئیس کی مسل تھراؤٹ کی مسل گلے کی ساتھ ساتھ لیرنگز کی مسل چیسٹ کی مسل اور ایکسرمیٹیز یعنی کہ جو ہمارے ہاتھوں اور پیروں کی مسل سے جب ان کا پیرلیسس ہو جاتا ہے تو تب بھی اس میڈیسن کا یوس کیا جاتا ہے مسکلیر ویکنس بنی رہتی ہے جب یعنی کہ مسل میں بہت زیادہ کمزوری بنی رہتی ہے پروسٹریشن اور ایکزاؤسٹیٹ فیل کرتا ہے پیشن یعنی کہ بہت زیادہ تھکا ہوا اور کمزوری فیل ہوتی ہے پیشن کو تب بھی اس میڈیسن کا یوس کیا جاتا ہے بڑھتے ہیں اس کے فیبر کے سیمٹمز کی اور تو فیبر کے سیمٹمز میں اس کی چلینس کی سٹیج بہت ہی مارگڈ ہوتی ہے یعنی کہ پیشن کو بہت زیادہ تھنڈ لگتی ہے اپر لور اور بیک میں بہت زیادہ پیشن کو تھنڈا فیل ہوتا ہے چلینس کپ کپی بھی آتی ہے پیشن کو ہیٹ اور اس کی سویٹ سٹیج جو ہیں فیبر میں وہ بہت زیادہ مارگڈ ہیں ہیٹ اور سویٹ مطلب کی ہیٹ گرمی لگے گی پیشن کو بہت زیادہ اور سویٹ یعنی کہ پسینہ بھی آتا ہے پیشن کو تو یہ بہت ہی لانگ اور اگزاؤسٹنگ سٹیجز ہوتی ہیں اس کا بہت ہی پرٹیکلر اور گائیڈنگ سیمٹم ہے لانگ ہوں گی اور اگزاؤسٹنگ ہوں گی یعنی کہ پیشن بہت زیادہ اگزاؤسٹ پیل کرے گا تھکا تھکا فیل کرے گا اس سٹیج کے بعد میں ساتھی ساتھ وائلنٹ ہیڈک بہت ہی زیادہ سر میں بہت ہی تیز درد ہوتا ہے پیشن کے فیبر کے ساتھ ساتھ اور چلس ہوتی ہیں یعنی کہ تھنڈ لگتی ہے پیشن کو بینا کسی پیاس کے یعنی کہ پیاس بھی نہیں لگتی ہے پیشن کو فیبر میں یہ بھی اس کا ایک لکشن ہے اور پروسٹریشن تو ماغ دھائی یعنی کہ کمزوری اور اگزاؤسٹٹ فیل کرتا ہے پیشنٹ چلسیمیم کے پیشن کو جنرل ڈپریشن بنتا ہے ہیٹ آفزن سے یعنی کہ سورج کی گرمی اگر اس کے سر پر لگ رہی ہے تو اس سے اس کو جنرل ڈپریشن بنتا ہے ساتھی ساتھ اس کو انفلوینزا کے کیس میں بھی یوز کیا جاتا ہے انفلوینزا ایک طریقے کا وائرل انفیکشن ہے جس کو ہم فلو بھی بولتے ہیں ساتھی ساتھ جب پیشنٹ کو بہت زیادہ ٹھن لگتی ہے تو اس سے اس کی کمپلینٹ بڑھ جاتی ہے اور نمی والی سٹیج جب آتی ہے نمی والا موسم جب آتا ہے تو اس میں بھی پیشنٹ کی کمپلینٹ جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں تو اس طریقے کی جیلسیمیم کے لکشن ہیں جیلسیمیم کا پورا نام جیلسیمیم سیمپری ورینس ہے تو دونوں ہی ایک ہی میڈیسن ہے آپ کنفیوز نہ ہو اس میں تو ایک بار اس کے سمٹمز کو سمپ کریں تو فیبر میں اس کا یوز کیا جاتا ہے جو میں نے لکشن بتایا ان میں ہیڈیک میں بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے اور مسلس گروپ کا جب پیرالیسس ہو جتا ہے موٹر پیرالیسس میں بھی اس میڈیسن کا یوز کیا جاتا ہے ڈیزنیس اس کے پیشن کو بہت ہی زیادہ چکر آتے ہیں ڈیلنیس بہت ہی زیادہ کمزوری بھی پیشن کو بنی رہتی ہے پروسٹریشن بہت ہی مارگ ہے اس میڈیسن میں تو یہ تھے اس کے لکشن اب بات کرتے ہیں اس کی ڈوزز کے بارے میں اگر آپ کے زیادہ سے زیادہ لکشن میچ ہو رہے ہیں تو آپ اس میڈیسن کو لے سکتے ہیں 30 پوٹینسیویں اس میڈیسن کو لیا جاتا ہے صبح دوپیڑ شام آپ لے سکتے ہیں آپ اپنے ہومیوپیت سے بھی کنسل کر سکتے ہیں اس میڈیسن کو لینے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح سے ہومیوپیتک ٹریٹمنٹ کے بارے میں میں بتاتا رہتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا کوئی بھی کوئی رہی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں جلد ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں دھنیباد